ویڈیو میں ایک ٹائٹل دکھ رہا ہے مجھے عمران خان شیئر شاکنگ نیوز آباوٹ عمران ریاض خان تو ابھی عمران ریاض خان کا پتہ نہیں چلا ہے ابھی تک نہیں پتہ چلا ہے تو عمران خان نے ان کے بارے میں کیا بولا ہے بھائی دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر نئی سپیچ کے اندر انہوں نے کیا بولا ہے لیسٹارٹ دی ویڈیو ناؤ خاص طور پر میں نے آج کہنا تھا کہ مجھے خوف کس چیز کا آ رہا ہے عمران ریاض کے اوپر عدالت بار بار کہہ رہی ہے اسے پیش کرو اس کو پیش نہیں کیا جا رہا مجھے خوف یہ ہے کہ اس پر بہت تشدد کیا گیا ہے اور جو تشدد کیا گیا ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ عدالت کے سامنے نہیں لا رہے کیونکہ اس کی جب عدالت کے سامنے اس کی حالت دیکھی جائے گی تو اس لیے یہ اس کو چھپایا ہوا ہے مجھے خوف یہ ہے کہ وہ شاید زندہ بھی نہ ہو اور میں اب ساری صحافیوں کو کہتا ہوں کہ پہلے عرشد شریف کے اوپر وہ ریاکشن نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا اب ایک عمران ریاض سے اوپر یہ جو ہوا ہے اگر آپ اس ملک کی صحافی اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے تو اگلی آپ کی کسی کی باری آ جائے گی کیونکہ آج کوئی ہے کل کسی اور کی باری آ جائے گی اور میں آج ان صحافیوں کو خاص طور پر آج مخاطب ان سے ہونا چاہتا ہوں کہ بڑی باتیں کرتے تھے جی یہاں لبرل عمران خان بڑی سختی کر رہا ہے ہم جب پتہ نہیں ہم ازادی رائے یا صحافت کی زبان بان کر رہے ہیں ذرا معازنہ تو کرے کہ ہمارے دور اور اس دور میں کیا فرق تھا کبھی ہوا کسی سے ایسے جو ایک دو دفعہ ہوا تھا سب سے پہلے میں نے ایکشن لیا تھا مطیولہ جان تو ہمارے اگینس تھا لیکن جس دن مجھے پتہ چلا اسے اٹھائے گیا اگلے دن میں نے اسے کیا رہا کروا ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ صحافیوں کی اس طرح کیا جائے جو آج ہو رہا ہے وہی پیرزادہ باہر بھاگ گیا سابر شاکر باہر چلا گیا آفتاب اقبال اس وقت ملک سے باہر چلا گیا یعنی اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا ٹی وی چینلز کو بند کر دیا آج یہ ٹی وی کیوں نہیں یہ کیوں لائیو نہیں دکھا رہا کیونکہ ٹی وی تو صرف ایک چیز دیکھتا ہے ویورشپ کس کے دکھانے سے ویورشپ اوپر جاتی ہے تو یہاں ویورشپ تو اس وقت سب سے زیادہ یہاں ہے زمان پاک کی لیکن دکھائیں گے نہیں تو اس طرح کا دور کب آیا تھا پہلے مجھے بتائیں ہمارے دور میں مجھے بتائیں کبھی ہم نے ایسے کیا ہو سو یہ سب کا ہمارے ملک کا مسئلہ ہے یہ عمران خان اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے ہوتا جائے ساری زندگی وہ آخری گین تک لڑنے والا ہے لیکن میں اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جدر حالات جا رہے ہیں یہ سارے آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اور جتنا یہ ہم چپ کر کے سہتے رہیں گے جو ظلم ہو رہا ہے کہ اچھا جی تحریک انصاف کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں تو نہیں ہو رہا یہ آپ سب کی باری آئے گی جس ملک کے اندر حقوق ختم ہوتے ہیں جس ملک میں بنیادی حقوق فنڈمنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں سارے انسان طاقت کے غلام بن جاتے ہیں جو طاقتوار ہے وہ قانون سے اوپر چلا جاتے ہیں باقی انسانوں کے لئے کوئی قانون نہیں ہوتا ان کی حفاظت کرنے کے لئے جو آج ہو رہا ہے لڑکوں کو اٹھاتے ہیں کوئی پتہ نہیں کیوں اٹھا رہے ہیں صرف یہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے پکڑ کے جیل میں وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے اس کے بعد جناب اس کے اوپر ایک دم کوئی پولیس اٹھاتی ہے کوئی اور اس کے پر ایف آئی گھا تھی پھر جیل میں ڈال دیتی ہے اور گرمی میں بچا رہے ہیں ہمارے کارکن اس گرمی میں بہتر بھرے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر کئی ہوں جو ہمیں میسجز آ رہی ہیں ان کو نہ کھانا دیا گیا ہے ایسے جانوروں کی طرح ان کو رکھا ہوا ہے ہمارے وکیل اس کے پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن اتنی تعداد میں لوگوں اس سے میں میری آج یہ بات یاد رکھ لیں اس سے پارٹی کا ووٹ بینک بڑھے گا پارٹی مضبوط ہوگی کمزور نہیں ہوگی جو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں جب ایک پارٹی کا ستر فیصد پاکستان میں اس سے زیادہ ووٹ بینک ہو اس کو کیا فرق پڑتا کون آئی کوئن جائے لیکن ان لوگوں کے اوپر کس طرح کا پریشر ڈالا ہوگا جو بچارے شکل بڑھائے رونے والی شکل ہوتی ہے ٹی فی بے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی شکل سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے بندوق رکھ ہوئی ہے سار کے اوپر کہ تمہاری بسنس بند کر دیں گے تو اس سے پارٹی تو نہیں ختم ہونے لگے عمران ریاض خان کے بارے میں جو بھی بولا ہے عمران خان نے ابھی مجھے بہت شاکنگ تو نہیں لگا لیکن ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہ ہو ہوپ کر سکتے ہیں ہم کی ایسا نہ ہو تو اچھی بات ہے عمران ریاض جو ہے وہ مطلب صحیح والی جو جنرلزم ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اس کو لے کر چل رہے تھے تو ان کا پتہ نہیں چلائے ابھی تک پتہ نہیں چلائے ہوپ کی وہ صحیح ہو ہاں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا پکڑا گیا ہے اگر ان کو پکڑا گیا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ چھوپ گئے ہیں وہ لیکن اگر ان کو پکڑا گیا ہے تو وہ بینا جیسے گئے تھے ویسے تو نہیں آ سکتے کچھ نہ کچھ ان کو مارا پیٹا تو جائے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوگا ہنڈریٹ پرسنٹ لیکن وہ زندہ ہے یا نہیں ہے یہ بہت بڑا سوال ہو گیا اس کو سوچ کر تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ کیا پتہ کچھ ہو گیا ہو ان کو لیکن نہ ہوا ہو تو اچھی بات ہے فیملی ہے بچے ہیں سب کچھ ہے ان کا تو دوسری بات جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور عمران ریاض خان ہوں یا پھر اور پبلی کو جو چھوڑ کر جا رہے ہیں یا پھر چھوڑوانے کی جو پلانے گا وہ یہی ہے کہ ان کو گندے طریقے سے رکھا جائے کبھی کھانا مل رہا ہے کبھی نہیں مل رہا ہے اس طریقے سے ان کو وہاں پر رکھا جا رہا ہے کبھی دے رہے ہیں کھانا کبھی نہیں دے رہے ہیں جانوروں کی طرح گرمی کے اندر ان کو رکھا گیا ہے مطلب ہر وہ کوشش کی جا رہی ہے جس جو ان کا لائف سٹائل تھا اس کی اپوزٹ جانا کہ وہ تڑپ جائیں اور گھر جانے کی وہ بھیگ مانگنے لگیں کہ مجھے چھوڑ دو میں نہیں کر رہا بھائی پی ٹی آئی میں کام مجھے چھوڑ دو میں نکل جا رہا ہوں تو اس طریقے سے وہ چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے تڑپایا جائے کہ بس چھوڑ کر بھاگ جائیں کہ آگے چل کر کچھ اچھا ہو صحیح ہو عمران ریاض خان کے بارے میں مجھے سننا تھا جاننا تھا عمران ریاض خان کے بارے میں اتنی بڑی بات بول سکتے ہیں عمران خان تو عام پبلک کیا چیز ہے بھئی آپ کیا کہتے ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا سبسکرائب کرتے ہوئے جاؤ بائی بائی سائن ای آف